السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی آپ نے قیام اللہ علم قرآن حکیم کا سترہمہ پارہ سمات فرمائے اہلی صفحے میں ایک آیت ہے مما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی علیہم فاسألو اہل الذکر انکنتم لا تعلمون کہ اگر تمہیں کوئی بات معلوم نہیں ہے تو ذکر والوں سے پوچھ لو جاننے والوں سے پوچھ لو اس آیت کریمہ سے مقلدین نے تقلید ثابت کرنے کے لیے ایڑی سے چوٹی تکہ زور لگا لیا ہے اور پھر بھی تقلید اس آیت کریمہ سے ثابت نہیں ہوئی درحقیقت یہ آیت کریمہ مشرقین کے ایک شبہ کے جواب میں نازل ہوئی ہے اس کو کھینچتان کر کے تقلید پر فٹ کرنا اور کھینچتان کر کے اس سے تقلید ثابت کرنا درحقیقت قرآن حکیم میں تحریف کے مرادی فرد شبہ کی شکل کیا ہے مشرقین کا شبہ یہ تھا کہ رسول کو بشر نہیں ہونا چاہیے رسول انسان نہیں ہونا چاہیے رسول ہیومن نہیں ہونا چاہیے سپر ہیومن ہونا چاہیے رسول بشر میں ہی ہونا چاہیے فوقل بشر ہونا چاہیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات کہتے تھے کہ میں بشر ہوں اور رسول ہوں بشر الرسولہ میں بشریت کے ساتھ ساتھ رسول ہوں اور مشرقین یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوئے تو یہاں کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے میرے نبی کی بات نہیں مان رہے ہو تو اہلِ ذکر سے پوچھ لو اہلِ ذکر سے مراد یہاں اہلِ کتاب ہیں تورات اور انجیل کے عالم لوگ مراد ہیں کہ اگر تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں شک ہو رہا ہے کہ رسول بشر ہوتا ہے تو اگر تم اہلِ تورات سے اور اہلِ انجیل سے پوچھو گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ رسول بشر ہوتا ہے فوکل بشر نہیں ہوتا رسول ہیومن ہوتا ہے سپر ہیومن نہیں ہوتا رسول انسان ہوتا ہے اور ماورہ انسان نہیں ہوتا ہے اور چلو مان لو کہ یہ آیت عام ہے کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو وہ مسئلہ جاننے والے سے پوچھ لیں تو یہاں تو عام بات کہی گئی ہے کہ کسی بھی عام آدمی کو کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو کسی بھی عالم سے پوچھ لیں یہاں مخصوص کسی مکتب فکر سے رجوع کرنے مخصوص کسی عالم کی طرف جانے کی بات تو نہیں کہی گئی ہے اور تقلید کہتے ہیں ایک معین شخص اور اس کی طرف منصوب فقہ کو آنکھیں بند کر کے مان لینا تو اسے بولتا ہوں کسی معین شخص مخصوص آدمی اور اس کی طرف منصوب فقہ کو آنکھیں بند کر کے مان لینا یا کسی شخص کی بات کو بے دلیل مان لینا یہ تقلید ہے اور یہاں کہا گے سوال کرو سوال تقلید نہیں ہوتا سوال تو تحقیق کا نام ہے کوئی آدمی کسی چیز کے بارے میں سوال کر رہا ہے گوئے تحقیق کر رہا ہے تو لفظ سوال اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی کو کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو کسی سے پوچھے تو وہ تحقیق کر رہا ہے اور تقلید اور تحقیق دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے تو اس آیت کریمہ سے تقلید کا اس بات نہیں بلکہ غور فرمائیے تو تقلید کی نفی نکلتی ہے نفی ثابت ہوتی ہے تو مسئلہ یہ تھا کہ رسول بشر ہوتا ہے اس کے بعد رسول کی بشریت کی دلیل دی جا رہی ہے کہ تمام رسول جتنے آئے سب کے سب بشر تھے دلیل دی جا رہی ہے مما جالناہم جسد اللہ یا قلونتا موما کانو خالدین جتنے بھی بدن ہم نے بنائے ہیں جتنے بھی انسانوں کو ہم نے بھیجا ہے دنیا میں جتنے بھی رسولوں کو ہم نے دنیا میں بھیجا ان کو ایسا جسم دیا جو جسم کھانے کے محتاج ہوا کرتے تھے مما جالناہم جسدن تمام لوگوں کو ساتھ ساتھ انبیاء کرام کو بھی ایسا بدن دیا گیا ایسا جسد دیا گیا ایسی باڈی دی گئی جو باڈی کھانے کی محتاج ہوتی تھی لا یا قلونتا ہم وہ کھانے کے بغیر رہی نہیں سکتے تھے اور کھانے کے بغیر کسی جسم کا زندہ نہ رہنا اس کے بشر ہونے کی دلیل ہے اب دیکھ لو حضرت عیسی علیہ السلام کھانا کھاتے تھے کی نہیں کھانا کھاتے تھے موسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے تھے کی نہیں کھانا کھاتے تھے جتنے انبیاء کرتے ہیں حضرت آدم جو پہلے نبی ہیں اور انڈیا میں اتارے گئے تو وہ بھی کھانا کھاتے تھے تو جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کو ایسا بدن دیا گیا جو بدن کھانے کے بغیر زندہ رہی نہیں سکتا تھا اور ظاہر ہے کہ یہ انبیاء کرام کے بشر ہونے کی ایک واضح دلیل محسوس دلیل اور مجرباتی دلیل ہے مشاہداتی دلیل ہے اور دوسرے وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ کوئی بدن ایسا نہیں ہم نے دیا کسی انسان کو کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہ سکے یعنی ایک وقت متعینہ تک دنیا میرا اس کے بعد اس کو موت آگئی اس دوسرے ٹکڑے سے وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ سے حضرتِ خَزِر کی موت کا اس بات ہوتا ہے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جس شخص کی ملاقات ہوئی تھی اور عبدل من عبادنہ قرآن نے کہا ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا براد حضرتِ خزر ہیں تو حضرتِ خزر ہمیشہ زندہ ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی زندہ تھی ان سے ملاقات ہوئی اور آج بھی جب جنگلوں میں کوئی راستہ بھٹک جاتا ہے تو حضرتِ خزر نمودار ہوتے ہیں اور جنگل میں بھٹکے ہوئے اس آدمی کو صحیح راستہ بتا دیتے ہیں یہ عام طور پر عقیدہ لوگ رکھتے ہیں اور یہ عام تصور لوگوں کے درمیان پاہ جاتا ہے لیکن یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے بلکہ وما کانو خالدین سے بھی حضرتِ خزر علیہ السلام کی موت کا اس بات ہوتا ہے اور لا یا قلونت طعام اس سے بھی حضرتِ خزر کی بشریت کا اس بات ہوتا ہے کہ وہ بشر تھے کیسے جب یہ دونوں بستی میں پہنچے کون؟ حضرتِ موسیٰ اور خزر حتی ادا اتیا احل قریت نست پاما جب یہ بستی میں پہنچے تو دونوں نے کھانا مانگا یہاں دیکھئے ضمیر تصنیہ کی ہے کھانا دونوں نے مانگا اب جب دونوں کھانے کے محتاج ہوئے نہیں تو یہ کہا جاتا کہ استطاما موسیٰ استطاما موسیٰ موسیٰ نے کھانا مانگا لیکن یہ کہا گیا کہ استطاما دونوں نے کھانا مانگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرتِ خزر کو بھی ایسا بدن ملا تھا جو کھانے کا محتاج تھا کبھی نہ دونوں نے کھانا مانگا دونوں کو کھانے کی ضرورتی اور جو بدن کھانے کا محتاج ہو وہ ہمیشہ زندہ نہیں رہتا اور وہ بشر ہوتا ہے لہذا اس آیتِ کریمہ سے حضرتِ خضر کی بھی بشریت کا اثبات ہوتا ہے اور ان کی موت کا بھی اثبات ہوتا ہے کہ ایک مخصوص وقت تک وہ زندہ رہے اس کے بعد ان کو موت آگئی اور یہ عقیدہ کہ حضرتِ خضر زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے بھولے بھٹکے لوگوں کو جنگلات میں راستہ بتاتے اس طریقے کا عقیدہ رکھنا یہ ایک شرکی عقیدہ ہے اور ایک بدعی عقیدہ ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کے اوپر ایک بڑی حسین بڑی ہی دل نشین اور بڑی ہی موثر دلیل دی جا رہی ہے دلیل ہے تو بہت سادہ لیکن اتنی مضبوط ہے کہ اس کو تس سے مس نہیں کیا جا سکتا اس کو اپنی جگہ سے ہلائے نہیں جا سکتا اسی وجہ سے اس دلیل کو متکلمین برہانِ تمانوں کا نام دیتے ہیں وہ آیتِ کریمہ پڑھتا ہوں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا اگر اس کائنات میں فِيهِمَا کائنات سے مراد زمین اور آسمان وَمَا بَيْنَهُمَا تو زمین پلس آسمان پلس وَمَا بَيْنَهُمَا is equal to کائنات تو اس کائنات میں زمین اور آسمان میں اگر اللہ کے علاوہ کچھ اور معبود ہوتے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ اور کچھ معبود ہوتے اللہ واحد کے علاوہ تو لَفَسَدَتَا تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام خراب ہو جاتا صالح نہیں رہتا بلکہ فاسد ہو جاتا زمین اور آسمان دونوں کے دونوں تباہ ہو جاتے دلیل سادہ اس وجہ سے ہے کہ ایک بچے کو بھی معلوم ہے کہ اگر ایک اسکول کے اندر دو ہیڈ ماسٹر ہوں اور دونوں کے اختیارات ایک جیسے ہوں دونوں کو ایک جیسے اختیارات دے دیے جائیں تو دونوں اپنی اپنی چلائیں گے نتیجہ کیا ہوگا اسکول کا ستیاں نہ سو جائے گا اسکول تباہ ہو جائے گا ایسے ہی کسی حکومت کے دو صدر بنا دیے جائیں کسی حکومت کے دو پرامنسٹر بنا دیے جائیں اور دونوں کے اختیارات ایک ہوں یہ شرط ہے دونوں کے اختیارات ایک ہوں تو ظاہر ہے کہ ایک اپنی چلائے گا اور دوسرا اپنی چلائے گا اس طرح پورا ملک تباہ و برباد ہو جائے گا یہ ایک ہی ملک میں دو پرامنسٹر کا ہونا ایک ہی اختیار کا اور ایک ہی اسکول کے اندر دو ہیڈمارسٹر کا ہونا یہ مدرسے کی تباہی پر جب منتج ہوگا یہ ایک مشاہدہ ہے تو بتاؤ اس کائنات میں اگر اللہ کے علاوہ کچھ اور معبود ہو جائے اور وہی اختیارات رکھے تو بتاؤ یہ نظام عالم تباہ و برباد ہو جائے گا کی نہیں برباد ہو جاتا مگر برباد نہیں ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے ہے تو ایک ٹکڑا لیکن وہدانیت کی اتنی پیاری دلیل ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس سے سادہ اور اس سے حسین دلیل اور کوئی وہدانیت کے اوپر نہیں ہو سکتی اگر کائنات میں اللہ کے علاوہ کچھ اور معبود ہو جاتے تو نظام عالم خراب ہو جاتا مگر نظام عالم ویسے کا ویسا چل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آسمان میں اور زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں نہیں تو کبھی ایسا ہوتا کہ ہم پپئیہ کے پیڑ کے پاس پپئیہ لینے کے لئے جاتے تو وہاں پر آلو لٹکا ہوا ہوتا اور کہیں ہم بیر لینے کے لئے بیر کے پیڑ کے پاس جاتے تو وہاں پپئیہ لٹکا ہوا ہوتا ناریل کے درخت کے پاس ناریل لینے کے لئے جاتے تو وہاں مسمی لٹکی ہوئے ہوتی لیکن ہم یہ دیکھ رہے کہ پپئیہ کے درخت میں پپئیہ ہی لگتا ہے ناریل کے درخت میں ناریل ہی کا پھل لگتا ہے پیرو کے پیر میں پیرو ہی کا پھل لگتا ہے چیکو کے درخت میں چیکو ہی کا پھل لگتا ہے یہ کائنات کی وحدت بتا رہی ہے کہ اس کائنات کے پیچھے ایک الہ واحد ہی موجود ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں ہے یہ اس دلیل کی ایک تھوڑی سی شرح ہے اگر میں شرح کرنے بایدوں تو پورا گھنٹا ہے اسی آیت کریمہ کی شرح میں گزر جائے گا ترجمہ کر لیتے ہیں پھر سے اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتا تو کائنات کے نظام درہم برہم ہو جاتا کبھی سورت مشرق سے نکلتا کبھی مغرب سے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ زب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے سورت مشرق سے نکلتا مغرب میں ڈوبتا ہے کائنات کی وحدت بتا رہی ہے کہ اس کائنات کے پیچھے الہ واحد موجود ہے نظام عالم درہم برہم ہو جاتا نیز اس دلیل سے دہریت کا بھی رد ہو گیا کیسے؟ کائنات میں ایک نظم ہے اس لیے کہ فساد کی ضد صلاح ہے فساد کی ضد انتظام ہے کسی چیز کا نظم و نسک کے ساتھ چلنا یہ در حقیقت فساد کی ضد ہے اب کائنات وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے نظم و نسک کے ساتھ چل رہی ہے دہریہ بولتا ایٹرینڈم ایسے کائنات وجود میں آگئی ٹھیک ہے کوئی چیز ایٹرینڈم وجود میں آگئی ٹھیک ہے وجود میں آگئی لیکن کائنات جو ایک نظم و نسک کے ساتھ چل رہی ہے اس کا مطلب ہے اس انتظام کے پیچھے کوئی منتظم موجود ہے قانون موجود ہے تو مقنن موجود ہوگا انتظام موجود ہے تو منتظم موجود ہونا چاہیے نظم و نسک موجود ہے تو ناسق اور نازم کا موجود ہونا ضروری ہے جی اس سے دہریت کے بھی رد ہوا لفظ فساد سے لفصادتہ سے اس کے بعد شفاعت کا بیان کیا گیا ہے در حقیقت مسئلے شفاعت کے بارے میں سارے مذاہب کے لوگ افرات و تفریت میں مقتلع ہوئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ گم رہی میں مقتلع ہو گئے آج بھی لوگ شفاعت کے مسئلے کے بارے میں افرات و تفریت میں مقتلع ہیں دیکھیں پہلے بار پڑھتا ہوں اس کے بعد شفاعت کے اوپر ایک ہلکا سا تفسرات پہلے بار پڑھتے ہیں يَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا اَشْفَهُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَوَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِ مُشْوِقُونَ اللہ ہی عالم الغیب ہے یہ ہے یَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ جو انسان کے ماضی کو بھی جانتا ہے انسان کے حال کو بھی جانتا ہے اور انسان کے مستقبل کو بھی جانتا ہے اور کوئی انسان کے ماضی اور حال مستقبل کا ہاں بھی نہیں ہو سکتا حالی میں ہو سکتا وَلَا يَشْفَهُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَوَى غور فرمائیے کسی ولی کو کسی شہید کو کسی صدیق کو کسی نبی کو جب تک اللہ اجازت نہ دے تب تک وہ سفارش نہیں کر سکتا گویا نبی کو جب اجازت ملے گی تب نبی سفارش کریں گے برابر ایک بات بغیر اجازت کے اللہ کے نبی بھی سفارش نہیں کر سکتا دوسری بات نبی کو اجازت مل جائے گی سفارش کی تو جس کی بھی چاہے سفارش کر دے ایسا بھی نہیں ہے بلکہ اللہ جس سے راضی ہوگا اس کے بارے میں کہے گا نبی سے کہ اس کے بارے میں آپ سفارش کیجئے وَلَا يَشْفَهُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَوَى وہ لوگ سفارش ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کر سکتے جس سے اللہ راضی ہو گویا اللہ اجازت دے تو نبی سفارش کرے گا اور نبی سفارش کا اذن ملنے کے بعد جس کی چاہے سفارش کر دے ایسا بھی نہیں ہے اللہ جس کی سفارش کرنے کے لئے کہے گا نبی صرف اسی کی سفارش کرے گا اپنی مرضی سے کسی کی سفارش نہیں کر سکتا اگر ایسا ہوتا تو حضرت عبراہیم اپنے باپ آذر کی سفارش کرتے حضرت لوت علیہ السلام اپنی بیوی کی سفارش کرتے حضرت آسیہ اپنے شہر فرعون کی سفارش کرتی حضرت نوح اپنے بیٹے کنان کی سفارش کرتے لیکن ایسا نہیں ہے انبیاء اکرام کو اجازت ہی نہیں ہوگی کہ ان کی سفارش کریں آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی جس کی بیچہ سفارش کر دے گا لہذا کیسے بھی نبی کو خوش کرو اور خوش کرنے کا منگھڑک طریقہ ہے خودساختہ طریقہ ہے میڈک طریقہ ہے نبی کو خوش کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ نبی کے راستے پر چلا جائے نبی کی تعریف کر دینے سے نبی کے بارے میں دعا کر دینے سے نبی خوش نہیں ہوگا نبی کے بارے میں دعا کر دینے سے نبی کے اوپر تھالی درود بھیج دینے سے نبی کے اوپر سلام بھیج دینے سے نبی خوش نہیں ہوگا بلکہ نبی کے طریقے پر آدمی جب زندگی گزارے گا پوری زندگی نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارے گا تب نبی خوش ہوں گے اور نبی سفارش کریں گے اور اللہ اجازت دے گا تب سفارش کریں گے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ نبی میدان محشر میں آئیں گے اور سفارش کرنا شروع کر دیں گے اسی مسئلے شفاعت کا جو غلط تصور تھا اس غلط تصور کو یہاں باطل کیا گیا ہے کیا کہ اللہ اجازت دے گا تب نبی آگے بڑھے گا سفارش کے لئے اور پھر یہ کہا جائے گا دیکھیں آپ کو سفارش اجازت مل گئی لیکن آپ جس کی سفارش کرنا چاہے آپ کو اس کا اختیار نہیں ہم جس کی سفارش کے لئے کہیں گے صرف اسی کی سفارش کر سکتا ہے آپ تو سفارش کل کی کل اللہ کی ہوئی نا کل اللہ شفاعت جمعیہ یہ سور زمر کی آئے تو پوری کی پوری سفارش تو اللہ کی ہو گئی نا تو اللہ کو خوش کرنا چاہیے یہاں اللہ کو خوش کرنے کے بجائے لوگ دوسروں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے اللہ پتہ نہیں کہا ہے بیچ میں کوئی آگیا ہے نبی کو لے آئے ہیں بیچ میں ولی کو لے آئے ہیں بیچ میں نجارے کن کو لے آئے ہیں جبکہ خوش کرنا صرف اللہ کو چاہیے اور رسول سے بھی کوئی محبت کرے تو اللہ کیلئے کرے اگر رسول سے محبت کوئی اللہ کیلئے نہیں کرتا تو رسول سے محبت بیکار ہے کیا حضرت ابو طالب نے رسول سے محبت نہیں کی لیکن ابو طالب جہنم میں جائیں گے سوال یہ ہے کہ ابو طالب نے تو نبی سے محبت کی اور نبی نے بھی ان سے محبت کی تو نسع سریع سے ضابط ہے اِنَّكَ اللَّةَ تَحْدِمَا نَحْبَتَّ اے ہمارے حبیب آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے جن سے آپ محبت کریں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے محبت کریں اس کا مطلب آپ ابو تالیب سے محبت کرتے تھے آپ کی یہ محبت کام نہیں آئی اور ابو تالیب کو بھی آپ سے محبت تھی لیکن یہ محبت کام نہیں آئی کیوں؟ اس لیے کہ نبی سے یہ محبت ابو طالب کی اللہ کے لئے نہیں تھی صرف اس وجہ سے کیوں میرا بھتی جائے یا اسی طریقے سے کیا ہے اس وجہ سے چچا ابو طالب کو اس وجہ سے محبت کی مرا بھتی جائے بس اللہ کے لئے محبت نہیں تھی تو ساری محبتیں اللہ کے لئے نبی سے بھی محبت ہو تو اللہ کے لئے اگر نبی اور اللہ کی محبت ایکول کر دی گئے تو آدمی مشرک ہو جاتا ہے اللہ نے فرمایا یہ لوگ محبت کرتے ہیں اپنے محبتوں سے جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں گویا اللہ اور غیر اللہ کی محبت ایکول نہیں ہو سکتی نبی اور اللہ کی محبت ایکول نہیں ہو سکتی اگر کوئی برابر کرتے محبت مشرک ہو جائے گا سب سے زیادہ محبت کی سید اللہ سے سب سے زیادہ اللہ سے محبت یعنی کہ رسول سے دی محبت ہو تو اللہ کے لئے ہو یعنی تمام محبت ہیں اللہ کے لئے خاص تمام عبادتیں اللہ کے لئے خاص تمام نظریں اللہ کے لئے خاص تمام نیازیں اللہ کے لئے خاص تمام شفاعتیں اللہ کے لئے مخصوص بغیر اس کی اجازت کیونکہ سفارش کے لئے آگے نہیں بڑھ سکتا اور جن کی سفارش کے لئے کہے گا نبی صرف اسی کی سفارش کرے گا جس کی چاہے نہیں کر سکتا اور اپنی طرف سے آگے بڑھ کر کے سفارش کرے اس کی بھی اجازت نہیں ہے نئی بات یہاں کہئے اسی مسئلہ شفاعت کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے قوم ہے غلط راہب کے اوپر چل نکلے اور ان کے عقیدے خراب ہوئے اب آتی کریمہ پڑھتے ہیں یہ سفارش کریں نہیں سکتے مگر ان کی جسے اللہ راضی ہے اب اللہ کس سے راضی ہوگا ابھی دیکھو جس سے اللہ راضی ہوگا ان کے بارے میں نبی سے کہے گا چلو اس کی سفارش کرو اب اللہ کو خوش کرنا حاصل ہوا نا یہ دیکھو یہ ہے قرآن کی آیت اللہ جس سے راضی ہوگا نبی سے کہے گا اس کی سفارش کرو تو اصل چیز کہا ہوا اللہ کو خوش کرنا یہاں اللہ کو نہیں خوش کر رہے لوگ دوسروں کو خوش کر رہے بخشش ہوگی اور نبی اس کی سفارش کرے گا ظاہر ہے کیا ایسا نہیں ہوگا لوگ اس مسئل شفاعت کے بارے میں گمرہی میں مبتلا ہے ان کو قرآن حکیم کا گہرائی کے ساتھ مطالع کرنا ضروری ہے منہ ان کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی کاش اللہ ان کو عقل سلیمتہ کرے اس کے بعد ایک کائناتی حقیقت بیان کی جاری یہ کاسمک فیکٹ ہے وہ کہ یہ کافر نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین دونوں آپ اس میں ملے ہوئے تھے اور پھر ایک دھماکے کے ساتھ دونوں الگ ہوئے در حقیقت اس میں سائنس کی جو ایک مشہور تھیری ہے بگ بینک تھیری اس کو بیان کیا گیا ہے کہ پہلے زمین اور آسمان دونوں ایک گیسیس ماس کی شکل میں تھے ایک گیسیس ماس تھا گیسیس ماس گیس تھا جس کو قرآن حکیم نے دخان کہا دخان میں نے گیس دھوان دخان میں نے دھوان اور اس کو آج گیس کے معنی ملیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ کائنات اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اسی نام سے ایک سورہ ہے سورہ دخان سورہ گیس سورہ دھوان دھوان یہ کائنات زمین اور آسمان دونوں آپ اس میں ملے ہوئے تھے سارے آجزہ ملے ہوئے تھے آسمان اور زمین کے ایک دوسرے اور پھر ایک دھماکہ ہو فتق کا مطلب ہوتا ہے دھماکے کے ساتھ علک کر دینا ایک ایک ایکسپلوزن ہوا ایک دھماکہ ہوا اور دونوں دو حصوں میں بٹ گئے پورا ایک گیسی اسماس دو حصوں میں بٹا ایک سے زمین بن گئی اور ایک حصے سے آسمان وہ بگ بینگ تھیری ہے قرآن حکیم کی حصائص سے ثابت ہے بگ بینگ تھیری اس کے بعد آگے چل کر حضرت عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ بین کیا گیا ہے پوری قوم بٹ پرست ہے ستارہ پرست ہے چارت پرست ہے اور سورج پرست ہے اور دیکھ دیکھ کر کے کھڑتے تھے تو پوری قوم شرک میں مبتلہ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی پوجہ ہو رہی ہے اور ایک بہت بڑا بٹ خانہ تھا اس میں بہت سارے بٹ رکھے ہوئے تھے ایک بہت بڑا مہادیو تھا بہت بڑا بٹ تھا اور بکیہ سب چھوڑے چھوڑے بٹ تھے اب وہ عید کا موقع آیا ان کی عیدیں ہوا کرتی تھیں غیر مسلموں کی اور اس طریقے سے مشرکین کی تو کہا عبراہیم ہمارے ساتھ چلو بولے نہیں میری طبیعہ ذرا خراب ہے فقالا انہیں سقیم بیمار ہوں میں تو وہ نہیں گئے ان کی نگاہ میں تو وہ بٹ تھے وہ لوگ ادھر عیدگاہ میں پہنچے یہاں کلحالہ لے کر کے بٹ خانے میں پہنچ گئے سارے بوتوں کو توڑ دیا صرف بڑے والے کو چھوڑ دیا قبیر کو چھوڑ دیا اور کلحالہ اس کی گردن میں لٹکا دیا اب جب وہ لوگ ادھر سے آئے کہا کہ یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا یہ تو سارے پوٹ ٹوٹے پوٹے پڑے کسی کا ہاتھ ادھر پڑا ہوئے کسی کی آنکھ ادھر پڑی ہوئے کسی کا سر ادھر لڑکا پڑا ہے سارے معبودوں کا بڑا حال ہے اور بڑے معبود کے گلے میں کلحالہ لڑکا ہوا ہے بڑے برف روختہ بہت بڑا موئے کہا کہ یہ کام کون کر سکتا ہے تو لوگ بولے لئے قالو سمعنا فتح یا ذکرہن نقاللہ ابراہیم بولے ایک نوجمان ہے جو ان کا ذکر کیا کرتا تھا اس ذکر کرتا ہے ان کا لگتا ہے کہ اسی کا یہ کام ہے بولے اُرکار نام کیا بولے یقاللہ ابراہیم اس کا رامی ابراہیم ہے بولے فاتو بھی لاؤ لوگوں کے سامنے اس کو لاؤ اس کو اللہ آئیون الناس لوگوں کے سامنے لاؤ جب آپ پوچھیں اس سے یہ کام اس کا ہے کیا لائے گئے کہا کہ اَنْتَفَالْتَحَادَ بِعَالِحَتِنَا یا ابراہیم اے ابراہیم تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے آپ نے کیا فرمایا قَالَ بَلْفَالَهُ قَبِيرُهُمْ ان کے بڑے نے کیا ہے ان کے بڑے نے کیا ہے یہ توریہ ہے توریہ ظاہر میں تو جھوٹ دیکھتا ہے لیکن حقیقت میں وہ سچ ہوتا ہے اب دیکھیں ان کے بڑے نے کیا ہے اب ایک تو بڑا وہ بُت ہو سکتا ہے جس کی گردن میں کلالا لٹکا ہوا ہے اور ایک بڑا انسان ہو سکتا ہے کہ بُت سے بڑا بہرحال انسان ہے دیکھو قبیر کا لفت استعمال کر کے انہوں نے توریہ کیا کہ ان کے بڑے نہیں ہے جھوٹ نہیں ہے بعد لوگوں نے حدیث و سالہ سے کس بات کا تین جھوٹ والی حدیث کا انکار کیا ہے در حقیقت وہ جھوٹ نہیں ہے اس کو ایسے ہی جھوٹ کہہ دیا گیا ہے وہ جھوٹ نہیں ہے حقیقت میں سچ ہے وہ اس لئے کہ ابراہیم خلال اللہ جھوٹ بولی نہیں سکتے وہ بظاہر جھوٹ ہے مگر حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے حقیقت میں وہ سچ ہے وہ اب بتائیے گھر میں چند بچے کھیلنے ہیں اچانک شیشے کا جو مرتبان تھا وہ آپس میں بچے لڑ رہے تھے اور کسی کا ہاتھ لگا مرتبان گرہ ٹوڑ گیا باپ نے سب کو بلائیا سارے بچوں کو اتنا قیمتی مرتبان کس نے توڑا چھوٹ کھڑے ہو جائے اکلائن میں تم نے توڑا ملنائی تم نے توڑا تم نے توڑا ملنائی تم نے توڑا اچھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مرتبان کسی فرشتے نے توڑا ہے ظاہر ہے کہ وہ کام فرشتے نے توڑی کیا ہے انہی میں سے کسی ایک نے کیا ہے یہ ایک انداز ہے ایک اسلوب ہے بولنے کا قالب الفالہ کبھی رنجھوٹ نہیں ہے ان کے بڑے نے کیا ہے اور اس میں اس اسلوب میں در حقیقت حضرت عبراہیم علیہ السلام مشرقین کو دعوت توہید دینا چاہ رہے ہیں کبھی رہوں یعنی ان کا ذہن منتقل ہو اس بڑے بت کی طرف جس کی گردن میں کلال لٹکا ہوا ہے اچھا تو پوچھ لو اس سے کلالہ تو اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے نا اس سے اسے پوچھ لو اگر ان کانو یمتقون اگر یہ بولتے ہیں اور یہ جو ٹوٹے پڑے ہیں ان سے پوچھ لو کہ کس نے ان کو توڑا ہے اگر یہ بولتے ہیں تو ان کانو یمتقون اگر یہ بولتے ہیں تو وہ کہنے لگے عبراہیم تم کو معلوم ہے کہ یہ سب بولتے بولتے نہیں تمہارے اوپر طف ہے اور جن کی تم عبادت کرتے ہیں ان کے اوپر بھی طف ہے تمہاری عقلوں کو اوپر طف ہے اور یہ جو ٹوٹے پڑے ہیں ان کے اوپر بھی طف ہے یہ دعوت توحید کا ایک انداز تھا اب دیکھو جب آدمی دلیل میں ہار جاتا ہے تو جانتے کیا کرتا ہے میں نے کہیں کسی میگزین میں ایک قول پڑھاتا کہ گالیاں کس کو کہتے ہیں مادرن دور میں گالیاں آگے سائن آف انٹرگیشن مادرن دور میں گالیاں کس کو کہتے ہیں آگے سائن آف انٹرگیشن سوال ہے مادرن دور میں گالیاں جواب دیتا ہے تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان آدمی گالیاں کب بگتا ہے جب اس کے پاس دلیلیں نہ رہ جائیں آدمی جب دلیل نہیں پاتا اس کے پاس دلیلیں نہ رہتی تو آستین سمجھتا اور پیسہ دیکھ لیتا ہوں طاقت دیکھ لیتا ہوں ارے بھئی ہاں لڑنے کی کونسی بات ہے بات ایک پیش کی گئی ہے دلیل دے نا دلیل دے اس کا مطلب یہ ہوا مرڈرن دور میں گالیاں تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان آدمی آستین کب چڑھا تھا کہ اس کے پاس دلائل نہ رہ جائے مناظرہ خط پہنے سے پہلے پیپر چھاپ دینا کہ ہم لوگ جیت گئے در حقیقت تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان اور ان کے نا حق ہونے کی دلیل دلیل کا جواب دلیل سے دیا جائے اب انہوں نے کیا کہا دلیل میں تو ابراہیم سے جیت نہیں سکتے تو اب کیا کیا جائے میٹنگ بیٹھ گئی ایک آپ چلاؤں اور اس کے اندر اس کو پھینک دو قالو حرکو ارے اس کو جلا دو منصرو آلی حدکم ارے اپنے محبودوں کے مدد کو ارے کون سے محبودوں جو مدد کم ہوتا جائے میچا رہے ہیں اپنے محبودوں کی مدد کرو اور اس کو ابراہیم کو جلا دو ایک بڑی آگ جلائی گئی اور حضرت ابراہیم آریس سلام کو اس آگ میں پھیک دیا گیا آگ اتنی بڑی جلائی گئی تھی کچھ بھی پھیک جا جاتا بھنگے کی طرح جل جاتا ادھر حضرت ابراہیم آگ میں پھیکے گئے ادھر آگ کے بنانے والے نے جس کے حکومت کائنات کے زرے زرے کے اوپر ہے حکم ہوا ابراہیم آگ میں پڑے ادھر سے حکم و قلنا یا نارو کونی بردم و سلامان علیہ ابراہیم تھنڈی ہو جا اور ایسی تھنڈی میں نہیں کہ میرے خلیل کو تکلیف پہنچے سلامتی والی بن جا اللہ ابر آج بھی ہو جو براہیم سہیما پیدا آج بھی ہو جو براہیم سہیما پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستہ پیدا آج بھی اگر ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان ہو تو ہمیں آگ میں اگر ٹھیک دیا جائے تو آگ گلستہ بن سکتی ہے ایمان ہو ایسا ہونا چاہیے اس کے بعد لوگ پڑھنے والے طالب علموں کے لئے لائروں کے لئے ایک بڑا اچھا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے ہوا یہ پہلے وہ آیت پڑھ لیتے ہیں اس آیتِ کریمہ میں یہاں ایک واقعہ بیان ہوا ہے واقعہ یہ ہوا کہ دو آدمی حضرتِ دعوت علیہ السلام کے دربار میں آئے اور ایک نے چلا کر کے کہا حضرت انصاف فرمائیے یہ آدمی بکریوں والا ہے میں کھیتی والا ہوں میری کھڑی کھیتی میں اس کی بکریہ گز گئیں میری کھڑی کھیتی تباہ ہو گئی حضرت انصاف فرمائیے حضرتِ دعوت علیہ السلام نے کہا کہ انصاف کیا کرنا ہے سیدھی سی بات ہے تیری کھیتی تباہ ہوئی نا اس کی بکریہ لے لیں بکریہ اس کو دیلو یہ فیصلہ ہو گیا نیچے جب اترے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا فیصلہ ہوا پتہ ان کو چلا کے کھیتی والے کو بکریہ دے دی گئی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اببہ کا یہ فیصلہ غلط ہے اببہ کا یہ فیصلہ غلط ہے حضرت دعوت نے بلائے میرے بچے میں نے جو فیصلہ کیا کیا وہ غلط ہے کہا کہ جی ہے غلط ہے کہا کہ وہ کھیت والا کھیتی تو اسی کے پاس ہے نا اور آپ نے اس کو بکریہ بھی دلائے دی اس کی تو پانچوں اگلی ہے بھی میں اور شرکھائی میں ہے یہ تو بکریوں والا ننگا ہو گیا اس کے پاس تکلائے ہی نہیں بکریہ بھی دے گا کھیتی بھی اس کے پاس ہے تو کہا کہ بیٹے تو ہی فیصلہ کر دے کہا کہ فیصلہ یہ ہے کہ ابھی بکریہ کھیتی والے کو دے دو اور بکریوں والے سے کہو کہ اس کھیتی میں جا کر کام کرے کھیتی کے اندر گوڑائی کرے جتائی کرے اور اس کے اندر بیج ڈالے دیکھ ریکھ کرے اور جب فصل اس حالت کو پہنچ جائے جس حالت میں وہ کھیتی تھی اور بکریوں داخل ہوئی تھی تو کھیتی کھیتی والے کو دے دی جائے اور بکریوں بکریوں والے یہ فیصلہ ہے یہ کہہ رہے ہیں عدل حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہم نے دعوت اور سلیمان دونوں کو فیصلے کی قوت دی تھی بہترین فیصلہ کرتے تھے لیکن بہترین فیصلہ کرنے والا مجتہید کبھی کبھی غلطی کرتا ہے حضرت دعوت سے غلطی ہو گئی اور ان سے چھوٹے ان کے بیٹے حضرت سلیمان نے ان کے فیصلے پر نقد کیا لیکن آج مفتی اگر کوئی فیصلہ کر دے کوئی فتوہ دے دے اور کوئی اس کی تغلید کر دے ثابت کر دے کہ یہ فتوہ غلط ہے تو مفتی صاحب کی ناک نہ جائے اپنے فتوے سے رجوع کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں کیا ان کے لئے عبرت نہیں ہے اس واقعے کے اندر کہ حضرت دعوت پیغمبر ہوتے ہوئے اپنے فتوے سے رجوع کر سکتے ہیں اور یہاں مجتہید یہاں مفتی اپنے فتوے سے رجوع کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں چاہے سماج کے اوپر اس کا کتنا ہی برا اثر کیوں نہ پڑے اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اتنا ہی حتی ادا فتحت یاجوجو وماجوجو وہم من کل حدبی انسلور میں نے سورہ قحف کی تفسیر میں جو نو گھنٹے کا بیان ہے میں نے قرآن حکیم کے اجمال سے سورہ قحف کے اجمال سے میں نے تفصیل کرشید کی ہے اور اس تفصیل سے میں نے ایک ٹوپی بنائی ہے اور اس ٹوپی کو آپ جس کے سر پہ رکھ دیں فٹ آ جائے ٹوپی تو وہی یاجوج ماجوج ہے قرآن حکیم کے اجمال میں بھی تفصیل ہے میں نے قرآن حکیم کے ان آیات کے اوپر سورہ قحف میں جو یاجوج ماجوج سے متعلق ہے میں نے بہت گہری نظر ڈالی اور نظر ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اجمال سے تفصیل اخذ کی ہے اور اسے ایک ٹوپی بنائی یہ ٹوپی جس کے سر پہ آ جائے سمجھو وہی یاجوج ماجوج ہے یاجوج ماجوج کے بارے میں آپ فرمایا گیا ہے کہ کھول دیے جائیں گے اس کا مطلب کہیں بند ہیں جیسے پانی جو ہے کھیں بند اور کھول دیا جائے اس کا دروازہ تو پانی بہ پڑے اسی طریقے سے وہ کھیں بند ہیں جو فت ہے کا لفظ بطا رہا ہے کہ کھیں بند آ چانکھ کھول دیے جائیں گے اتائیدہ فتحات یاجوج ماجوج اچھا حدب کہتے ہیں اصل میں عربی میں حدب کہتے ہیں کوبڑے کو کوبڑا کوبڑا اس کا مطلب کوئی اوبری ہوئی زمین ہے یعنی بلندی پر کہیں رہتے ہیں بلندی پر اور اس بلندی سے وہ لوگ نیچے کی طرف آئیں گے ظاہر ہے کہ اگر مشک کو اُلٹ دیا جائے تو پانی اگر اوپر سے پھیکا جائے مشک کو اوپر کر دیا جائے اس کی پچھلے بارے حصے کو اور اگلے حصے کو مون کو نیچے کر دیا جائے اور پانی کو کھول دیا جائے تو پانی بڑی تیزی سے بھائے گا اس کا مطلب بلندی سے کہیں سے آئیں گے برابر ہے اور ینسلون نسل ینسلون کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے مشکیزے سے پوری تیزی کے ساتھ پانی نکلے تو اس نکلنے کی حرکت کو اس نکلنے کے عمل کو نسل سے تعبیر کیا گیا یعنی بڑی تیزی سے ہو سکتا ہے کہ وہ جہاز ہوں فائٹرز ہوں اور پلندی سے وہ لوگ پرواز کر رہے ہیں بہرحال قرآن حکیم کے ان الفاظ کے اوپر غور کرنے سے بہت سارے اثرار کھلتے ہیں بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی یاجوج ماجوج کے تعلق سے بہت ساری موجود ہیں لیکن آج کل یاجوج ماجوج کون سی کون کو کہا جاتا ہے ہمیں علم نہیں کہا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں لیکن اتنا تو ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کے دن وہ کھولے جائیں گے بلند جگہوں سے آئیں گے بڑی تیزی سے آئیں گے اور حدیث موجود ہے کہ دجال کو جب حضرت عیسیٰ ماریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول کریں گے اور اس کے بعد دجال کو ماریں گے قتل کریں گے دجال کے قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال سے پہلے یہاں دنیا میں اب انتقال نہیں ہوگا کہ یہ یاجوج ماجوج نکلیں گے اور یہ آئیں گے تو دمین میں فساد پرپا کر دیں گے یہاں تک کہ ان کی فساد انگیزی سے مومنین پریشان ہو جائیں گے ان کو لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر چلے جائیں گے اور وہاں ان کے لئے بددعا کریں گے ایک بیماری ان کے لئے پیدا ہوگی یہاں گلے میں جیسے گلٹی ہوتی ہے اس سے وہ سب کے سب مر جائیں گے لیکن پوری زمین ان سے بھری پڑی ہوگی ان کی بدبو سے لوگوں کا دماغ متعفن ہو رہا ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو بڑے بڑے پرندے آئیں گے اور ان کی لاشوں کو اٹھا لے جائیں گے کھا لیں گے لیکن زمین پر جو پیپ اور خون پھیلا ہوا ہوگا اس سے بھی بدبو بڑھ رہی ہوگی اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرے گا اور یوں زمین صاف ہو جائے گی اتنی تفصیل تو ہے اس سے زیادہ تفصیل اگر دیکھنی ہو تو آپ احادیث وغیرہ کا مطالعہ کریں تو حتی ادا فتحتی آجوجوہ ماجوجوہ من کل حدبی انسلون یادوج ماجوجوہ جب کھول دیا جائے گا تو اوپر بلند جگہ سے وہ لوگ پوری تیز رفتاری سے فساد برپا کرنے کے لئے محضب آبادیوں کے اوپر آئیں گے اس کے بعد سورہ حج شروع ہوتی ہے فرمایا گیا جب اس کائرات کا نظام درہم برہم کرنا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے روپر زلزلہ نازل کرے گا اور زلزلے کے ترہیان کے بعد یہ زمین درہم برہم ہو جائے گی اور اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی تصور ذرا کیجئے کہ مومنٹم اور ویٹ یعنی میار حرکت اور وزن یہ ایک موصر کردار ادا کرتے ہیں ادا کرتے ہیں تصادم میں مثلا دو گاڑیاں اگر آمنے سامنے پٹری پر آ رہی ہوں اور دونوں فل سپیڈ میں ہوں اور دونوں کولائیڈ ہو جائیں ہیڈ آن یعنی آمنے سامنے سے تو بتائیے ایک تو ریل وزنی ہوتی ہے ویٹ ہے اور دوسرا میار حرکت مومنٹم بتائیے دونوں گاڑیوں کے کیا حال ہو سپیڈ میں دونوں ٹکر آ جائیں ایسے ہی یہ زمین اللہ نے پانی پر بچھائی ہے اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کے خونٹے ٹھوک دیئے وَالْقَفِلَرْوِرْوَاسِيَنْ تَمِدَبِكُمْ آسمان اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کو اوپر پہاڑوں کے خونٹے ٹھوک دیئے تاکہ لے کر کے تمہیں جھک نہ جابے تو بیلنس کرنے کے لیے اس زمین کو اللہ نے پہاڑوں کو کھونٹے ٹھوک دی اب بتائیے اوپر سے کوئی شہاب ساکب گر پڑے آسمان سے اس زمین کے اوپر اور زمین کا بیلنس بگر جائے اور زمین کا بیلنس بگر جائے اگر تو جانتے ہیں ایک لاکھ سات ہزار کلومیٹر فی گھنٹا یہ گھوم رہی ہے اپنے محور کے اوپر یہ گھوم رہی ہے اب بتائیے یہ اگر کسی اور ویٹ بھی اس کا ہے ایک لاکھ سات ہزار کلومیٹر فی گھنٹا جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے ایک لاکھ سات ہزار کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے گھوم رہی ہے اور ویٹ کتنا اس کا سکس زیرو سکس انٹو ٹین ٹو دہ پاور آف تھرٹیون یعنی سکس زیرو سکس یعنی چھے سو چھے کو ضرب کیا جائے دس سے اور پھر جو حاصلیں ضرب آتا ہے اس کو یکتیس سے اس کا مربع نکال دیا جائے اس کا مربع نکال دیا جائے مربع نکلنے میں کتا ہوتا ہے اگر اس کا مربع کر دیا جائے گا سکس زیرو سکس ملٹیپلائیڈ بائی ٹین ٹو دہ پاور آف تھرٹیون تو کتنا ویٹ ہو جاتا ہے اس کا کتنا ویٹ ہو جاتا ہے اس کا اور رفتار ایک لاکھ سات ہزار کلومیٹر فی گھنٹا مومنٹم بھی موجود ہے میار حرکت بھی موجود ہے دوسرے ویٹ بھی موجود ہے بطائیے شہاد میں ساتھ کے بارے گر جائے اور زمین کا بیلنس بگر جائے تو کیسا زلدالہ تاری ہوگا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا یہ زلدالے کی بات ہے یہ اس کے بعد کہا گیا اب تو یہ دہا رہی ہے نا اب بقرہ ہی دہانے والی ہے موجود بھی اس کے اوپر تقریر کرے گا ہر سال بولتے رہتے اور یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کو نہ تو خون پہنچتا نہ گوشت پہنچتا ہے وہ تو ظاہر ہے خون گر گیا زمین نے پی لیا اور گوشت آپ نے کھا لیا پیٹ میں پہنچ گیا پیٹ سے کھیت میں پہنچ گیا تو اللہ کو کیا پہنچا اللہ کو کیا پہنچا اللہ نے فرمایا اللہ کو خون بھی نہیں پہنچتا قربانی کا اور گوشت بھی نہیں وہ تو ظاہر ہے خون کھا گر گیا زمین میں زمین نے پی لیا اور گوشت آپ نے کھا لیا پیٹ میں چلا گیا تو اللہ کو کیا پہنچا بتایا گیا کہ اللہ کو پہنچتا ہے تقوی اللہ کو تقوی تمہارا جذبہ دل پہنچتا ہے کس جذبے سے آپ نے قربانی کیا ریاکاری تو نہیں حرام پیسے تو نہیں یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ جب تک جانور مرنا جائے چھٹ پٹاتا رہتا ہے کسائی کاتنا شروع کر دیتا ہے گوشت کی بوٹی نکالنا شروع کر دیتا ہے یہ حرام ہے اس لئے کہ حدیث پاتھ موجود ہے اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو ابو دعوت کتاب السائد کے اندر وہ روایت موجود ہے کہ یعنی اگر جانور زندہ ہو اور زندہ ہونے کے بعد ابھی زندہ ہو اور اس کی بوٹی کر لی جائے تو حرام ہو گئے ہیں جیسے عرب والے کیا کرتے تھے وہ جو کبش ہوتا تھا نا میڑھا میڑھے کی جو چکتی ہوتی تھی وہ زندہ رہتا تھا چکتی کات کر کے بھون کر کے کھا جاتے تھے اور وہ کبش جو ہوتا میڑھا زندہ رہتا تھا بنا کیا گیا کہ جانور زندہ ہو تو زندہ جانور سے گوشت کات کر کے استعمال کرنا حرام ہوگا لہذا جب تک جانور مرنا جائے زباہ ہونے کے بعد تب تک اس کی بوٹی نہ بنائی جائے رہا معاملہ قربانی کے گوشت یا عقیقے کے گوشت تین حصے کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے لوگ ضروری قرار دیتے ہیں ارے بھئی اس کے تین حصے کر لو ایک حصہ گھر میں رکھ لو ایک حصہ احباب کیا پہنچا دو اور ایک حصہ غریبوں کے دو دو ٹھیک ہے یہ مباہت ہو ہے لیکن ضروری نہیں تین حصہ اگر کر کے آپ ایسا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن ضروری قرار دینا کہ تین حصے کرنا ضروری ہے یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں میرا خیال ہے کہ پہلے اگر حکم رہا بھی ہوگا کہ بھئی تین حصے کر لو تو اس وقت غربت تھی بعد میں حکم منسوق ہو گیا ہوگا تو یہ تھا اس آیت کریمہ کا مفہوم اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحدانیت کے اوپر ایک بڑی پیاری دلیل انشارت فرمائی ہے میں تو کہتا ہوں اس طریقے کی دلیل آپ دیکھیں گے تو بہت کم قرآن حکمہ موجود ہے اللہ نے فرمایا دلیل سن لو ایک مثال بیان کی جاری ہے ایک مثال بیان کی گئی ہے غور سے سنو مثالیں تو ایسے بیان کی گئی ہیں لیکن ایک نکتہ یاد رکھو اللہ نے مثال بیان کی لیکن کہی یا نہیں کہا مثال کو غور سے سنو یہی ایک جگہ ہے کہ مثال کے بیان کرنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے غور سے سنو مثالیں تو قرآن میں بہت بیان ہوئی لیکن آگے یہ نہیں کہا کہ غور سے سنو لیکن اس مثال کو بیان کرنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے غور سے سنو اس کا مطلب یہ مثال بہت ہی اندہ ہے لہذا آپ لوگی غور سے سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل میں کیا ہے کہ ان اللہ کے علاوہ جن کو یہ پکارتے ہیں یہ ایک مکی نہیں پیدا کر سکتے اگر سارے کے سارے جمع ہو جائیں آپ دنیا کے تمام سائنس دانوں کو بڑا ناز ہے اپنی سائنس کے اوپر اور اپنے جو ہے ایکسپریمنٹس کے اوپر اپنے تجربات کے اوپر اپنے علم کے اوپر اپنی تحقیق کے اوپر اپنے ریسرچ کے اوپر اور اپنے تجربات کے اوپر لیکن آج سائنس کی اتنی ترقی کے بعد بھی ایک مکھی سائنس دا آپ پوری دنیا کے ملکر نہیں بنا سکتے جی اور اس کے بعد کہا گیا کہ در حقیقت تارب والے کیا کرتے تھے اپنے بوتوں کے اوپر زافران اور شہد کا لیپ لگاتے تھے یہاں بوتوں کے مزے تھے بہت مزے تھے بوتوں کے یہاں خالی شہد کھانے کو نہیں ملتا یہاں پتھروں کے بوتوں کے اوپر لیپ ہوتا تھا زافران کا زافران بھی کھا ملتا اصلی زافران کا لیپ شہدے خالص کا لیپ مٹھائیاں چڑھائی جا رہی ہے لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں پہننے کے لیے نہیں ہے اور کپڑے چڑھائی جا رہے ہیں شیرینیاں ترسیم ہونے لوگوں کو کھانے کو نہیں پہننے کو نہیں ہے اور پتھروں کے اوپر یہ سب کچھ چڑھایا جا رہا ہے سب کچھ کیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے یہاں جو چڑھا دیا نا ان کی بے بسی کا حال یہ ہے کہ اگر مکھی زباب کہتے ہیں مکھی کو اور یہ زابہ یا زوبوں سے زابہ یا زوبوں کے مطلب پگھلانا یا پگھلنا مکھی کی عادت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی صلاحیت بخشی ہے کہ وہ جب کسی چیز کو اٹھاتی ہے نا تو پہلے اپنا لعاب ڈالتی ہے لعاب ڈالتی ہے وہ چیز پگھل جاتی ہے اتنی طاقت ہے اس کے لعاب میں زابہ یا زوبوں سے زباب ہے سائنس دانوں نے لکھا ہے کہ زابہ یا زوبوں میں نے پگھلانا اپنا لعاب ڈالتے ہیں کسی چیز کو پر وہ چیز پگھل جاتی ہے اس کے بعد کھا لیتی ہے اس کو تو قوت ہے مکھی کے اندر اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر مکھی کسی چیز پر گر جائے تو اپنے ایک پر کے ساتھ گرتی ہے تو اس کو ڈوبو لو اس لئے کہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے پر کے اندر زہر آئے برابر ہو جاتے دونوں یہ مکھی ہے اگر مکھی چڑھاوے سے تھوڑی بھی چیز لے لے وے تو یہ چھین نہیں سکتے وَئِيَسْلُبُهُمُزْزُبَابُ الشَّيْئِ تھوڑی بھی چیز لے لے وے تو چھین نہیں سکتے زعفت طالب والبطلو ماغنے والا بھی بچارہ کمزور ہے اور دینے والا بھی کمزور ہے اہتی شاندار مثال ہے یہ تسترہ میں پارکہ خلاصہ اللہ ہمینے کمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين